حضرات نمازی حضرات توجہ فرمائیں میں مسجد کا امام عرض کر رہا ہوں آج سے یہ مسجد میری ہے یہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا کیسے اعلان کر رہے ہیں میں اب بھی جا کر پتہ کرتا ہوں اور اس مسجد میں کسی کو نماز پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے میں اس مسجد کا مالک ہوں اور تمام نمازی اب اس مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئیں یہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا یہ کیسے اعلان کر رہے ہیں میں ابھی جا کر پوچھتا ہوں اور یہ مسجد اب جب میرا دل کرے گا میں کھولوں گا اور جب میرا دل کرے گا میں بند کروں گا لہٰذا یہاں آنے کی تکلیف نہ کریں شکریہ یہ امام صاحب کو کیا ہو گیا یہ کیسے اعلان کر رہا ہے آج میں بھی جا کر خبر لیتا ہوں جی جی میں تابع خیر ہے آپ بیٹھ جائیں ابھی اور بھی محلے والے آ رہے ہیں بیٹھیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں یہ اعلان کیا ہے اب بیٹھ جائیں بیٹھیں بیٹھیں اسے یہ مسجد بنائی ہے اور آپ اسے بند کرنے کے کوئی سکتا دیں جی بہرام ہوئی آپ کے پاس ٹھیک ہے لیکن آئیں بندے والے آئے پیٹھ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے بھی بیٹھ گئیں نہیں نہیں یہ میرے بازی سنا ٹیم لیا ہے میں نے دھاک ڈالنا ہے جانبوں میں نے دو منٹ بیٹھیں تو صحیح جی آپ نے صحیح اعلان کنا میں نے یہ اعلان کیا ہے دیکھیں میں نے یہ اعلان اس لیے کیا کہ رمضان کے اندر ماشاءاللہ آپ اس سب محلے والے نمازی ویران مسجد کی پہلی صفح میں لگنا جائے لیکن جیسے ہی رمضان گیا ہے ہماری مسجد ویران ہو گئی یہاں کوئی نمازی پندے اب بھی آتا جہاں تین تین صفحے ہوتی تھی وہاں تین تین بندے کھنے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ محلے والوں نے ایک ایک روپیاں کٹھا کر کے مسجد بنائی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑی محلت کی یہ ایسی محلت کا کوئی فیالہ نہیں ہے ایک شاید نے کہا تھا مسجد و برادی شب گھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پلانا پاکتی تھا برسوں سے نمازی بننے تک کہا اتنی آلی شان مسجدیں بنانا اتنا بڑا کرنا چودہ سو سال ہو گئے آپ نمازی تو بننے تک اور آپ کہہ رہے تھے اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر اقبال علی رامہ نے کہا تھا کہ ناخش و بیزار میں مرمر کی سکھوں سے میرے کی ملکی کا حرم اور بنا دیں کہا کیا فیدہ دیں سنگے مرمر لگا دیں بڑی بڑی آلی شان ٹیلے لگا دیں منکھے لگا دیں نمازی ہیں کہ ہم کیا یہاں عجیم مسلمان ہیں ایک چاند دیکھ کر ہم مسجد میں آ جاتے ہیں دوسرا چاند دیکھ کر مسجد سے لکھر گا پھر پورا سال ہم نمازوں سے دوں پھر میں نے صحیح کر بھی رہا میں سے مسجد کو بند کر دیں ہم بد کر دیتے ہیں سال بعد پھر جب رمضان آئے گا پھر کھول نہیں اللہ کے بندوں میں ربانی کرواکار اسلام نے فرمایا تھا پھر میں نے اس بندے نے ایک نماز جان گوٹ کر چھوڑ دیں اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جائے گا جس سے کل بروز قیامت پھر بتائیں ہم نے تو رمضان بلاش شاہ کے نماز پڑھ لیا پھر یہ تو کتنی ہم نے اس میں سے چھوڑ دی کاری صاحب آماز عمد خان آج جب آدم انشاءاللہ نماز ادا کریں گے جی اگر میر آپ بھی نماز ادا کریں گے تو اس کے اندر آپ کا اپنا فائدہ ہے آپ سب بھی نیت کر لیں تو یہ سب میں نے آپ کو صرف وہ سمجھانے کے لیے جو ہے نہ کیا تھا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ پاک دین و دنیا دیکھیں اس کے بھی بغیر گزارہ نہیں کام کاج ہوتے رہیں گے آپ نے کھا ڈال نے آپ کو بڑی جلدی تھی گھاس بھی ڈلتا رہے گا یہ جانور بھی پلتے رہیں گے لیکن نماز کے بغیر گزارہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں